ایک اور عام خبر ہے پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے استیفہ دے دیا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے پرویز خٹک کا استیفہ قبول کر لیا ہے پرویز خٹک کے مطابق استیفہ صحت کے مسائل کے بنا پر دیا گیا اور اپ ڈیٹ کریں آپ کو ترجمان مزید جالیتے ہیں نمائندہ بولیو سواب شے سے جی نباب آگاہ کیجئے گا ایک دم سے اتنا بڑا استیفہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے شیئرمین نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور اس طرح میں ان کا جو استیفہ ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے مطابق پرویز خٹک کی استیحت جو ہے وہ صحت مسائل ان کی تھی اسی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ استیفہ دیا ہے جبکہ استیفہ انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹرل کمیٹی کو بزرعی جنرل سیکیٹری ارسال کر دیا ہے اور انہوں نے دونوں سے استیفہ دے دیا ہے اور ان کا استیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے ترجمان پاکستان کے مطابق مقائل ہے جس کی بنا پر انہوں نے استیفہ دیا ہے اور ان کا استیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے اچھا نباب شریف بتائے گا کہ پرویز خٹک کے جانب سے اس کی کوئی تصدیق کی گئی ہے کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جی بالکل اس سلسلے میں جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اس کے مطابق زیاولہ بنگش کے مطابق پرویس خٹک نے جو ہے وہ اپنے استیفہ جو ہے وہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کو بزر جنرل سیکرٹری بجوایا تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پرویس خٹک نے جو ہے وہ چیئرمنشپ اور ممبرشپ دونوں سے جو ہے وہ استیفہ دے دیا ہے اور ان کا استیفہ جو ہے وہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے زیاولہ کا کہ ان کی صحت مسائل بہت زیادہ تھے تو اسی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ استیفہ دے دیا ہے ٹھیک ہے نمائندہ بولی سواب شیر اب جیٹ کرے تھے پرویس خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سے استیفہ دے دیا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے پرویس خٹک کا استیفہ قبول کر لیا ہے